سب برات کو سو رکعات نوافر پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سو فرشتے بھیجتے ہیں تیس فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور تیس فرشتے اس کو عذاب جہنم سے نجات و امن کا پروانہ و امن کی خوشخبری دیتے ہیں اور تیس فرشتے دنیا کی آفات و بلیات اس سے دور کرتے ہیں اور دس فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں یقیناً میرا خود مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کم و بیش اٹھارہ انیس نیس بائیس سال کی عرصہ جو مساجد کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اور تدمِ حیال اللہ اسے خدمت میں معمول رکھے مساجد کی خدمت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وقت گزرا ہے میرا مشاہدہ ہے جو لوگ میں نے دیکھا شبِ برات میں شبِ قدر میں رمضان مبارک کی تاہراتوں میں یا شبِ عشور میں مساجد میں مدارس میں خانکاہوں میں کسی بھی جگہ جب اکٹھیوں کے عبادت کرتے ہیں سو بیس پچیس پانچوں افراد میرا مشاہدہ ہے ان میں سے بہت سارے افراد ہمیں ایسے بر جاتے ہیں جو پہلے نمازی نہ تھے لیکن ان محفلوں میں آنے کے وجہ سے کسی کا باہ سنتے ہیں کوئی باہ ان کے دل میں اتر جاتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جاتا ہے تو وہ بے نمازی تھی نمازی بن جاتے ہیں اس سے پہلے ان کی زندگی کا جو معمولات ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے محضر اللہ خلاف ہوتے ہیں لیکن محفل میں آ جاتے ہیں تو کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جاتا ہے کیونکہ ذاکرین کی محفل سعی بخاری کی روایت ہے کہ جو اہلِ ذکر ہیں جو اہلِ دن ہیں جو اہلِ نشبت ہیں اللہ والے ہیں ان کی صحبت انسان کو شبیع و بدبخت نہیں رہنے لیتی تو یقیراً کوئی اللہ والا ہوتا ہے اس کی بھی برکت رسیب ہوتی ہے تو بعد ملکی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتی ہے وہ ساری زندگی بزارتے ہیں الحمدللہ بزرگار دیم اس رات میں سو رکت نفل نماز دو دو رکت کر کے اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ خلاص یعنی یہ سورہ مبارکہ مکمل پڑھتے ہیں اور اس نام اس نماز کا اور ان سور کا جو عبادت ہے اس کا نام وہ صلات الخیر یہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی تو اسے باجماتی پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک سیکمنت بقائدہ نوافر کی جماعت کی اوپر میں عرض کروں گا بالخصوص صلات والتصویق کی جماعت کی اوپر الحمدللہ بیتوفیق اللہ تعالی و بیرسول القریب انشاءاللہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تیس صحابہ اکرام سے روایت کرتے ہیں جو ان نوافر کو ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا اور ہر نظر رحمت میں ستر حاجتیں پوری فرمائے گا اور ان میں سے ادنا حاجت یہ ہوگی کہ اس بندے کی اللہ اپنے ذمہ اکرام سے مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ اللہ کو اکبر اس بات پر غنیہ کے اندر لکھا صاحب غنیہ نے اور بعد صالحیق سے منقول ہے کہ اس رات میں جو کمرز کمر نوافل ہیں وہ دو رکعت ہیں اوست درمیانے وہ سو رکعت ہیں اور قصرت کے ساتھ یا زیادہ وہ ہزار رکعت ہیں لیکن اگر کسی کی قضاء نمازیں رہتی ہیں تو وہ کوشش کرے بلکہ اسی طرح کرے کہ وہ اپنی قضاء نماز کو پڑھے اس کو شورٹ کرنے کا ایک طریقہ بھی افضل تو یہ ہے ہم نے جو کتب فقہ کے اندر پڑھا یہ قضاء نماز پوری پڑھنا ہی افضل ہے لیکن ہم نے ہدایہ کے اندر نور الیزار کے اندر قدوری کے اندر اور فارسی کے اندر جو مال عبد پڑھی اللہ حاضر کے آس لیکن اس کو شورٹ کرنے کا صحیح طریقہ مناسب ہی ہوگا کہ آپ اپنے جو امام مسجد ہوں گے خطیب صاحب ہوں گے جو عالم دین ہوں گے ان کی صحبت میں جائیں اور اس سے تفسیق اس کے شورٹ کرنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں اور پھر شب برات کی رات کو نعوذ باللہ اگر کسی کی قضاء نمازیں ہو گئی ہیں بحثیت بشر باتقادہ بشر تو وہ پھر قضاء نمازیں اپنی ادا فرمائیں اس رات کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں آب زمزم کی اس کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا جب شاوان کی پندر بھی رات آئے اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو چنانکہ حضرت ابو وہ رہ 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 رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے تجدار قیام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربزان شیف کے علاوہ رجب اور شاوان ہی میں پورا ماں روزہ رکھے یعنی قصد کے ساتھ حقہ قریب روزہ رکھا کرتے تھے حضرت سعال میں ابن سعاد رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اس بات کو مجمعان بہرین کے اندر روایت کیا حضرت سعال ابن سعاد رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ وآلہ وسلم شاوان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے ہیں اس حوالے سے ایک بڑی معروف حقائق بھی ہے میں خلاصت میں عرض کر دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزر ایک پہاڑ سے ہوا تو آپ نے وہاں پہ ایک سفید رنگ کا عمومت نظر آیا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو چاروں طرف سے باغور دیکھا بڑے حیران ہوئے اسی دوران ان پر وہی ناظر ہوئی یعنی اللہ تبارک وآلہ آپ سے ہم کلام ہوا تو کہا کہ اے عیسیٰ آپ حیران ہیں اور اس کے اندر جو راز ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے عرض کیا پروردی آلہ میں جاننا چاہتا تو اللہ تبارک وآلہ نے آپ کی آنکھوں سے ہجابات اور بردر کو اٹھا دیا آپ نے کیا دیکھا کہ اس گمبت کے اندر پتھر ہے اور پتھر کے اندر آپ نے ایک مزرور کو دیکھا جس کے پاس گور کی ایک بیل ہے اور اس کے اندر آپ مصروف عبادت ہیں پانی کا چشمہ بھی ساتھ بہہ رہا ہے اور انہوں نے بزرگوں نے کہا کہ یہاں پہ اس پتھر کے اندر میں چار سو سال سے یہاں پہ ہوں یا مجھے بھوگ لگتی ہے تو میں یہ گور کھا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو یہ چشمے سے پانی پی لیتا ہوں فضل بیسہ علیہ السلام نے خیال کیا اللہ کی بارگاں میں عرض کیا بھارہ علیہ یہ تو پھر بڑا مقبول بندہ ہوگا اور اس سے ابزم تو پھر کوئی تیرہ نزدیر بندہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد ہمایا کیوں نہیں جو شخص امد محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نصف شاوان کی رات دو رکت نفر ادا کرے گا وہ اس شخص کی چار سو سالہ عبادت سے بھی ابزم شما ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ از الفضل عظیم عجب الاترام اس پر بحمد اللہ تعالی وآبی رسول اللہ کریم میرے جیسا ناکس ورکل شخص بھی کئی دلائل دے سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا تھوڑا سا حمل سابقہ نبیوں کی امت کے بڑے بڑے عمال سے زیادہ ہوتا ہے اور اس پر کتب سحہ کی اندر روایات موجود ہیں لہذا یہ کوئی بین بات نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ وطالعہ حضور قاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو رکت کو چار سالوں کی عبادت کا جو ہے وہ گنتی کر لے کہ اس کا فضل ہے یہ حضور سے محبت ہے محبوبیت کا مقام ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے توصل ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے اس لئے بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے تورا شریف میں ہے تورا شریف میں جو شخص شابان موظم میں ان کالیمات کا ورد کرتا ہے لا الہ الا باب ولا نعمد ای مخلصین لہ الدین ولو کارح کافرون تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام آمان میں ہزار سار کی عبادت درج فرماتا ہے ہزار برس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور وہ اپنی قبر سے اس حالت میں باہر آئے گا اس کا چہرہ چودری کے چاند کی طرح منور ہوگا اور نیز واللہ تبارک و تعالی کے جہاں یعنی اللہ کی بارنا میں اس شدیقی میں اس کا شماع موضوع ناظرین چند ایک باتیں شب برات کی عبادت کے حمالے سے میں ارز کی ہیں اللہ حب عزت کی بارنا میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم و صلات و صلات و صلات و سوالے سے میں انشاءاللہ رزیز گفتگو انشاءاللہ رزیز کروں اللہ صلی سیدینا و مولانا محمد و علی سیدینا و مولانا محمد مبارک و صلی مالی اللہ انا نسأل کالعافیت والحسن فی الدیل والدمیان والآخر فرفردگار آلہ تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگ مالک کریم ہماری حاضرین کو محبوب مالک کریم ہمیں دین دنیا کی ورکات و حسن مالک مولا ہم سے دین کا کام مالک کریم تمام قسم کی بیمان مجھے اہل و یار کو دیکھنے والوں کو مالک کریم محفوظ و محمد فرما حضور تاجدار ختم نقود صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ سب کی نال ین کا صدق مالک کریم مالک کریم مجھے میرے اہل و یار کو میرے دیکھنے والوں کو میرے دیکھنے والوں کے اہل و یار کو پورے پاکستان کو پوری امت مسلم کو اس دنیا سے کرونا وائرس کو مالک کریم دور فرما اس وبا کو اپنی رحمت شفاؤں میں تبدیل فرما اپنی رحمت میں تبدیل فرما ہمارے حال پر رحمت تیری رحمت تیرے عزب پر وسیع ہے مالک مولا ہم سے راضی ہو جا امت مسلم کو اس بابا سے پاک فرما اپنی رحمت اتا فرما برکت اتا فرما اللہ مغفر ورحم محمد اصحاب اجمعین برحمت اللہ رحم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ